السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا نام ہے جانگی شیخ اور جناب اسمان قادر کے اوپر کافی سارا کچھ چل رہا ہے اسمان قادر نے کچھ ٹویٹس کی ہیں جو تھوڑی کانٹروورشل لگ رہی ہیں اور ان کو کسی نے آفر بھی کی تھی کہ آپ آج او جس طرح اسمان خان کو کیا اور ان کو بولا گیا تھا کہ آپ ٹیم میں واپس آ جائیں گے لیکن ان کو جو ہے وہ پھر نہیں کنسیڈر کیا گیا کچھ اس طرح کی ٹویٹس ہیں اسمیں کو شود آئی ٹلڈ ڈت دے ڈیڈیڈ پھرا دیڈس �웅 کہ آیا حیاب should i ٹل ڈے دیڈس ٹویٹس ہو لوگ یک پھر گیا باہ corona ڈیڈیڈعم وزطوں پی ڈ reeڈیڈ خان کو آ سکتے ہیں اور ہر ما بھی کوٹ پھر شک руб در آشماان قادران B cb میس مینیجمằng آف ہز تھم انجری انجری میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہوا اس کے علاوہ کہ فیو گوڈ پرفارمنس این دومیسٹک کرکٹ اگر ہوں گی چھائن آفریزی نے ان کو بولا تھا تو وہ اسپورٹ ہو سکتے ہیں نیشنل ٹیم میں لیکن حفیظ کو جو ہے انہوں نے ایکیوز کیا ہے کہ بھئی بابر آدم کے کان بھرے انہوں نے حفیظ نے اس ویسے ان کو نہیں شامل کیا گیا اسمان قادر نے کچھ دو تین آرڈوی ٹوئٹس کی ہیں اور می بھی بگ ریکریٹ اسمان قادر نے آسٹریلیا چھوڑا ہے تو وہ ان کو کافی ریگریٹ ہو رہا ہے کیونکہ کچھ ٹوئٹس ایسی کی ہیں اس میں انجسٹس ایٹھ سپیکس کیا اس میں کسی بندے نے اس پہ ریپلائی کیا آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا میں نے بولا why i have a lot to say let the time come اور پھر آیا mistakes happen that's life repeat the same mistake that's stupidity اس کے لاوہ no regret just learn lesson تو کافی سارا disappointment لگ رہا ہے بہت سارے بھرے وے بیٹھے ہیں اسمان قادر تو لگ رہا ہے تو یہ سارے چیزیں چل رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو سامنے آئے گی کچھ عرصے ہیں وقت کے ساتھ کے بھائی کیا پریشانی ہوئی ہوئی ہے اور کیوں وہ اس طرح کی ٹوئٹس کر رہے ہیں اچھا خاصہ ویسے پلیئر تھا اور کنٹینیوسلی پرفارم بھی کر رہا تھا پاکستان میں کھیل بھی رہا تھا عبدالقادر لیجنڈ کا بیٹا ہے اور سیلیا چھوڑ کے پاکستان آیا جس طرح عثمان خان آیا بھائی اور اس کے ساتھ بھی کچھ سیملر سیچویشن ہی ہوئی ہوئی ہے تو ریگرٹ تو ہوگا ٹیم سے بالکل آؤٹ کر دیا گیا اور ابھی بھی جو ہے وہ یہ پریشانی ہے کہ بھائی عثم امیر بھی موجود ہے اور شاداب خان موجود ہے تو ان دو کے ہوتے ہوئے لیگ سپنر عثمان قادر کو جو ہے وہ اتنا چانسز ملنا ناممکن ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ جو لیفٹ آؤٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کے بھی ڈسابانمنٹ پیک پہ ہوگی آبیسلی زمان خان ٹیم کے ساتھ تھے محمد وسیم جونئر ٹیم کے ساتھ تھے اسی طرح محمد حارس تھے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ کے ٹیم سیلیکٹ کی گئی ہے حسن علی پرچی کو جو ہے وہ دوستی آری 11 میں جو ہے نا وہ شامل کر دیا گیا تو یہ سب چیزیں بھی ہرٹ کرتی ہیں ایک ایسے پلئر کو جو کنسسٹنٹلی محنت کر رہا ہو پاکستان کے لیے کھلنا چاہتا ہو آیا ہو سب کچھ چھوڑ کے ایک پاکستان سے کھلنے کے لیے بندہ کوشش کر رہا ہے وہ آیا ہے تو اس کو موقع تو پورا ملنا چاہیے نا ایک دو میچز کھلا کے آپ بٹھا دیں یا پریشر سیچویشن ریسنگ روم کا محول اس کے لیے کچھ تنگ کر دیں تو پھر زیادر سی بات ہے وہ پرفارمنس نہیں نکل گیا تھی ابھی عثمان خان کے اوپر بھی بہت زیادہ کوششن مارک ہیں نہیں چل پا رہے اللہ کرے چلے ان کو موقع ملا ہے آرلینڈ انگلینڈ میں پرفارن کر دے اللہ کرے تو ورلڈ کپ میں بھی وہ سیلیکٹ ہو اور وہ پاکستان کے لیے نام پیدا کرے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ریگریٹ نہیں ہے لیکن بھائی سب کو ریگریٹ ہوتا ہے جب باہر ہوئے آتے ہیں ابھی تو ٹیم میں ہیں اگر آپ باہر کریں گے آپ کو تو پھر ریگریٹ تو آپ کو فیل ہوگا چلیں اسی بات سے انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ